الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنصار علیہ دا شیطان نے جن عبادتوں میں لوگوں سے شرک کروایا ہمیشہ سے انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی بھی ہے شیطان کا سب سے بڑا شکار یہ ہوتا ہے یا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں سے وہ گناہ کروائے جس گناہ پر معافی نہیں ہے اللہ کے سامنے بندہ ظلیل ہو جائے اور وہ سب سے بڑا گناہ کیا شرک ہے تو بہت ساری عبادتوں میں شیطان بندوں سے شرک کرواتا ہے بہت ساری عبادتیں ہیں اور اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو تو دو حکم ہے ایک کرنا ہے ایک نہیں کرنا ہے عبادت کرنا ہے نمبر دو اس عبادت میں شرک نہیں کرنا ہے تو بہت ساری عبادتیں ہیں جس میں بہت سارے لوگوں سے شیطان نے شرک کروایا انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی بھی ہے قربانی عبادت ہے اور اللہ نے عبادت کے بارے میں کیا کہا وہ اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے صرف اللہ کے لیے بس اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے لیکن شیطان نے ہمیشہ سے اسلام آنے سے پہلے سے بھی لوگوں سے شرک کروایا جانور کو غیروں کے یا غیر اللہ یا بتوں کے نام پہ اس نے زبیہ کروایا یہ کروایا اس نے ہمیشہ سے کہ لوگ اپنے جانور کو لے جا کر کے بت کے نام پہ زبیہ کرتے تھے اسلام جب آیا تو اسلام نے اس سے منع کیا قربانی عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے بس اس لئے اللہ نے قربانی کو دنیا کی سب سے بڑی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے سب سے بڑی عبادت کیا ہے نماز ہے توحید کے بعد کیا ہے عمل سب سے بڑا عمل کیا ہے نماز ہے اللہ نے اس کو جوڑا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے جیسے نماز صرف اللہ کے لیے وہ ایسے قربانی بھی صرف اللہ کے لیے نماز کے ساتھ اللہ نے قربانی جوڑ دیا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ اے نبی آپ کہو میری نماز اور میری قربانی تو قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا جیسے نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے ایسے قربانی کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے لیکن شیطان نے کروایا ہمیشہ سے شیطان نے قربانی میں غیر اللہ کے نام پہ کروایا اور شرک کروایا ہے یہاں تک کی جانور چھوڑ دیجئے انسانوں تک کو بھی اس نے قربان کرایا کتنے بڑے بادشاہوں کی تاریخ آپ پڑھئے شیطان جا کر کے دل میں ڈالتا تھا کاہن کے راستے جادوگر کے راستے کہ اگر تم کو اپنی سلطنت بچانی ہے اپنے بیٹے کو زبائے کر دو کتنے بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو بچانے کیلئے کرسی بچانے کیلئے اپنے بیٹوں کی بلی دیا ہے جو بلی دیتے تھے اپنے بیٹوں کی کہاں دے وہ شیطان کروایا تھا جانور چھوڑ دیجئے انسانوں تک کی اس نے بلی دلائی ہے کیوں وہ شیطان دل میں ڈالتا تھا کہ دیکھو خطرہ ہے تمہاری کرسی پر اگر اپنی کرسی اور سلطنت بچانا چاہتے ہو اپنے بیٹے کو اب تمہاری اتنی اولاد ہے اس میں سے ایک اولاد کو کیا کرو قربان کر دو کوئی بادشاہ جیت گیا اس کو فتح مل گئی تو اپنی فتح کی خوشی میں وہ جتنے قیدی ہوتے تھے دشمن کے قیدی ان قیدیوں میں سے سب سے حسین شخص کو لے جا کر بودھ کے نام پر زبائے کر دیتا تھا کہ مجھے فتح ملی ایسی تاریخیں آپ کو ملیں گی تو شیطان نے ہمیشہ سے قربانی میں شرک کروایا ہے اس لئے آپ دیکھیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب مصر کو فتح کیا تو دیکھئے دریائے نیل سوک گیا ملکہ اتفاق سے سوکا ہو کبھی کبھی ندی سوک جاتی ہے دریائے نیل سوک گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں کا دستور ہے یہاں کا دستور ہے کہ جب دریائے نیل سوک جاتا ہے تو مصر کی سب سے حسین عورت کو جا کر دریائے نیل کے یہاں زبائے کر دیتے ہیں اس کو وہاں پر زبائے کیا جاتا ہے قربان کیا جاتا ہے تو دریائے نیل جاری ہوتی ہے ایسا دستور ہے حضرت عمر نے خط لے کا دریائے نیل کہا کہ جا کر ڈال دو اللہ کے لئے اگر تُو جاری ہوتے اللہ کے لئے جاری ہو جاری ہوئی تو یہ جو ہے مسئلہ شیطان نے قربانی میں ہمیشہ شرک کرایا ہے یہ پہلے ہوتا تھا آج بھی مسلمان ہونے کے باوجود دی بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی انجانے میں جہالت میں غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرتے وہ لوگ تو بتوں کے نام پہ کرتے تھے الگ الگ ناموں پہ کرتے تھے ایک مسلمان آج نی کلمہ پڑھنے والا نبی کو ماننے والا اللہ کو ماننے والا وہ اگر قربانی غیر اللہ کے نام پہ کرے کسی بابا کو خوش کرنے کے لئے کرے کسی بزرگ کو رازی کرنے کے لئے کرے کسی پیر صاحب کے نام پہ کرے ان کو خوش کرنے کے لئے کرے جو دنیا سے چلے گئے یہ کیا ہے شرک نہیں ہے یہ یہ تو شرک ہے کہ وہ شہطان کیا کراتا ہے کہ قربانی عبادت ہے تو عبادت کرنے جارہا ہے تو شرک کرا دو اس کو اس لیے قربانی عبادت ہے نماز کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے جیسے نماز کسی اور کے لیے نہیں قربانی بھی کسی اور کے لیے نہیں تو جب ہم قربانی کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں دیکھئے جس کی طرف سے ہو رہا ہے تبھی کہ لوگ شبہ پیش کرتے ہیں تو نام لینا جس کی طرف سے ہو رہا ہے اس کا نام لینا جائز ہے لیکن جس کے لیے ہو رہا ہے وہ کون ہونا چاہئے صرف اللہ جس کے لیے صرف اللہ کے لیے بابا کے لیے نہیں اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں اللہ کی رضا اس ہی کے لیے بس اس لئے اللہ کے نبی فرماتے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور زبعہ کیا لانت اللہ کی رحمت سے دوری اس بندے کے لئے اور نبی کی بدعا ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے زبعہ کرے تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جسے شیطان ساری عبادتوں میں شرک کراتا ہے تو قربانی میں بھی شرک کرواتا ہے اس لئے قربانی زندوں کا عمل ہے زندوں کے لئے ہے اپنے اور اپنی فیملی کی طرف سے کریں اور جو ہے جو ثابت نہیں ہے اس طرف سے یا ان کے لئے قربانی نہ کریں اپنی اس قربانی کی عبادت کو بچائیں یہ توحید کا مظہر ہے اس میں شرک نہ آنے دیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قربانی صرف اللہ کیلئے کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور شرک سے بچنے کی توفیق دیں ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنیں آمین جزاک اللہ خیرا